ایپیسوڈ سیونٹین ایپیسوڈ سیونٹین اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ طلبیب کے ایک نائٹ کلب میں شوقیہ میں رقص کا مظاہرہ کرنے لگی تھی میرے مشرقی و مغربی رقص کا امتزاج اتنا مقبول اور مشہور ہوا کہ تمام سابقہ ریکارڈ ٹوٹ گئے میرے مدہوں کی تعداد اتنی بڑی کہ پورا دن ان سے ملاقات کرنے اور فون سننے میں گزر جاتا بہت سے لوگ مجھ پر مر مٹے تھے اور میرا قربہ حاصل کرنے کے لئے بے چین تھے اس سرد رات کو جب میں پروگرام ختم کر کے کلب سے نکلی تو چند گھڑنوں نے میری کار کا پیچھا کیا اس وقت میں پہلے کی طرح خوبصورت تھی سرفراز نے مجھے زہر نہیں دیا تھا اور میری جل شفاف اور بیداب تھی کچھ دیر تاقب جاری رہا پھر کار اچانک غائب ہو گئی میں مین روڈ سے ایک زیلی سڑک پر مڑی تو وہی کار ایک جانب سے نکل کر میری کار کے سامنے رک گئی اگر میں فوری طور پر بریک نہ لگاتی تو ایکسیڈنٹ یقینی تھا اس کار سے تین آدمی اترے انہوں نے مجھے سٹیرنگ سٹیٹ سے کھنچ نکالا میں نے مزاہ مت کی مگر ناکام رہی اسی وقت ایک جیپ وہاں کا رکی جس میں چار آدمی بیٹھے تھے وہ صورتحال کو تار گئے مگر عجیب لوگ تھے انہوں نے مجھے بدماشوں سے چھڑانے یا کچھ معلوم کر دے کی کوشش نہیں کی ان میں سے ایک نے سٹینگن سیدھی کی اور ایک ہی برست میں تینوں کا کام تمام کر دیا وہ شخص ایک ماہر نشانے باس تھا گو میں بدماشوں کے نرگے میں تھی مگر مجھے کوئی گولی نہیں لگی خراش تک نہیں آئی اور چشم زدن میں تین افراد کے قتل پر میں سراسیمہ ہو گئی میں نے خوفزدہ لہجے میں جیپ والوں سے کہا تم نے نمار ڈالا تمہاری عزت ان کی زندگی سے کہیں زیادہ قیمتی ہے خاتون اگر یہ دس بھی ہوتے تو ہم انہیں تمہاری عزت پر قربان کر دیتے ان میں سے ایک بولا اس دن مجھے پہلی بار معلوم ہو کہ عورت کی عزت کتنی قیمتی ہوتی ہے مگر مجھے ان کی موت کا افسوس ہوا وہ بے گناہ مارے گئے تھے کیونکہ میرے پاس عزت نامی کوئی چیز نہ تھی بہرال جیپ وہاں سے فوراں روانہ ہو گئی میں بھی چل دی کہ مبادہ فائرنگ کی آواز سن کر پولیس پہنچ جائے اور میں مفت میں تین افراد کے قتل میں دھڑ لی جاؤں میں گھر پہنچی تو جیپ دوبارہ آگئی اگرچہ مجھے اس پہ حیرت ضرور ہوئی تہاں مجھے ان کا شکریہ عدا کرنا چاہیے تھا جو اس وقت خجلت میں عدا نہیں کر سکی تھی میں اپنی کار سے اتر کر خود ان کی جیپ کے پاس پہنچی اور تشکر آمیس لہجے میں کہا میں آپ کی آسان مند ہوں کہ آپ نے میری حضت بچائی ورنہ وہ بدماش مجھے زلیل کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑتے وہ ہمارا فرض تھا جو ہم نے پورا کیا اس میں احسان مند ہونے کی کیا بات ہے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے کہا لیکن ہم دوبارہ اس لیے آئے ہیں کہ تم یہودی معلوم نہیں ہوتی عرب بھی نہیں لگتی یہی بات ہم جاننا چاہتے ہیں ہم نے محس ایک عورت سمجھ کر تمہاری مدد کی تھی عورت کسی ملک قوم کسی ذات کی بھی ہو سکتی ہے اور سب کی عزت یقصہ ہوتی ہے اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے ان کی بات نے میرے دل پر گہر اثر کیا آپ کی بلند خیالی اور عالی آسواف نے مجھے بہت متاثر کیا ہے کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ چند ساتھوں کے لیے مجھے میزمانی کا موقع عطا کریں میں اسے اپنی خوشخصمت نہیں سمجھوں گی اس کے علاوہ وہاں اتمنان سے گفتگو کی جا سکے گی ہم یہاں نہیں رکھ سکتے ان میں سے ایک بولا جیپ اندر لے آئیے ادھر درختوں کے جھنڈ میں باہر سے نظر نہیں آئے گی میں نے اسرار کیا وہ لوگ اندر آ گئے میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود قہوہ تیار کرنے چلی گئی واپس آئی تو ان میں سے ایک نے کہا کمرے کی تذین سے پتا چلتا ہے کہ تم مذہباً مسلمان ہو آپ نے درست اندازہ لگایا میں مسلمان اور ایشیا ہی ہوں ایشیا کے کس ملک سے تعلق ہے تمہارا اس آدمی نے پوچھا جس نے پل بھر میں تین آدمی مار ڈالے تھے میں پاکستانی ہوں اوہ پاکستانی تمہارا ملک ہمیشہ ہماری حمایت کرتا رہا ہے وہ ہمارا دوست ہے ہم اسے بڑی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھتے ہیں مگر آپ ہیں کون ہم تمہارے ہی ہم مذہب ہیں مسلمان ہیں عرب ہیں اور تنظیم آزادی فلسطین کے سرگرم رکن ہیں اوہ آپ کا تعلق پیالو سے ہے ہاں مگر تم تعلقیب میں کیا کرتی ہو میرا مطلب ہے یہ پیرس لندن یا بیروت نہیں آگر تمہاری یہاں موجودگی کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا میں نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا میرے شہر ایک امریکی بینکی مقامی شاک میں ملازم ہے تعلقیب میں ان کا تقرر حالی میں ہوا ہے ہمیں یہ آئے ہوئے کچھ زیادہ عرضہ نہیں ہوا کہا ہے تمہارے شہر وہ باہر گئے ہیں اسرائیل سے باہر ہاں دیکھو خاتون اس مرتبہ وہ شخص بولا جب تک خاموش تھا ہم نے تمہاری جو مدد کی ہے اس کا معاف سے طلب نہیں کرے لیکن اگر تم چاہو تو مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا ایک کام کر سکتی ہو فرمائیے مجھے خوشی ہوگی اگر میں آپ لوگوں کے کسی کام آسکوں خاتون تم مسلمان ہو تمہارے دل میں اسلام کا درد بھی ہوگا بیت المقدس دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے انتہائی متبرک اور مقدس حیثیت رکھتا ہے لیکن آج اس پاک سرزمین پر ناپاک یہودیوں کا قبضہ ہے جو مسجد اقصر کی جگہ حیقل سلمانی تعمیر کرنے کے منصوبے باندھ رہے ہیں ہم جانتے کہ بیت المقدس عربوں کے آپس کے نفاق اور ہماری کمزوریوں کے وجہ سے ہاتھ سے نکلا ہے لیکن جو کچھ ہو چکا اس پر رونے سے کوئی فائدہ نہیں جو ہونے والے اسے روکنے کی ضرورت ہے یہودیوں نے جس بے دردی سے مسلمانوں کے قتل عام کیا ہے انہیں بے گھر کر کے مکانوں اور زمینوں پر قبضہ کر لیا وہ کوئی ڈھکی چھوپی بات نہیں ہے پوری دنیا جانتی ہے بات صرف عربوں کی نہیں ہے یہودی پوری ملت اسلامیہ کے دشمن ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں وقت آگیا ہے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں سہونیت اور ماسوانیت کا مقابلہ کرے اور ہم مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ہم اپنے گھروں کی واپسی چاہتے ہیں ہم اسرائیلیوں کو چینسر نہیں بیٹھنے دیں گے جسے وہ شربت سمجھ کر پی گیا ہے وہ حلاوت اس کی رگوں میں زہر بن کر پھیل جائے گی مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ لوگ تنظیم آزادی فلسین سے تعلق رکھتے ہوں گے اس شخص کی گفت کو اتنی اثر انگیز اور دل نشین تھی کہ نام کی مسلمان ہونے کے باوجود میرا دل جذبہ ایمانی سے معمور ہو گیا ان کی باتیں بڑی فکر انگیز اور نپی تھولی تھی میرے اندر ایک عجیب گایا پلٹ ہو گئی تھی آپ کے جذبات قابل قدر ہیں بتائیے میں آپ کے کس کام آسکتی ہوں کام خطرناک کے خاتون وعدہ کرنے سے پہلے سوچ لو آپ کی گفتگو نے میرے اندر بڑی تڑپ پیتا کر دی ہے میں اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتی ہوں بتائیے میں کیا کر سکتی ہوں یہاں تالبیب میں ایک فرم شمائل انٹرپرائزز کے نام سے قائم ہے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ فرم اسرائیلی چھاپاماروں کو اسلحہ اور مالی امداد فرام کرتی ہے ہم اس کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں اور اس کا طریقہ ایکار یہ ہے کہ تم شمائل انٹرپرائزز میں ملازمت حاصل کرو اور ان کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرو یہ ضروری نہیں کہ وہاں ملازمت مل جائے اور اس کے علاوہ میں مسلمان ہوں ہو سکتا ہے وہ لوگ غیر اسرائیلوں کو اپنی فرم میں ملازمت نہ دیتے ہوں تم وہاں یہودی لڑکی کے حیثیت سے جاؤ گی اور جہاں تک ملازمت کا تعلق ہے تو شمائل انٹرپرائزز کا اشتہار برائے لیڈی کلک آج ہی اخبار میں موجود ہے تم پڑھی لے کی معلوم ہوتی ہو اپلائے کرو انتخاب کی بات تمہاری اپنی صلاحیت پر ہے میں نے حامی بھڑ لی کچھ دیر مزید تفصیلات تہہ ہوتی رہی اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے اور میں نے اگلے ہی روز شمائل انٹرپرائزز کو ملازمت کے لیے درخواست بھیج دی خلاف توقع مجھے تیسرے ہی روز انٹرویو لیٹر مل گیا انٹرویو کے لیے میں نے پہلی تیاری کر رکھی تھی میں جانتی تھی کہ عورت مرد کی کمزوری ہیں اور مجھے جو کرنا تھا اس کے ہر پہلو پر غور کر لیا تھا میں گھر سے نکلی تو سیکڑوں نگاہیں مجھ پر جم گئی جو تھا میری طرف دیکھ رہا تھا میں نے ایک ایسا غزبناک میک اپ کیا تھا کہ شاید فلم ایکٹرسز بھی نہ کرتی ہوں پیازی رنگ کی منی سکرٹ نے قیامت برپکہ رکھی تھی جو بہتچست اور جلد کے رنگ سے اس طرح میچ کر رہا تھا گویا میں بس ذرا سا خدشہ تھا تو صرف اتنا کہ سیلیکٹر عورت نہ ہو میں دفتر میں داخل ہوئی تو وہاں بھی ہر شخص مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگا اور نظرے اس وقت تک میرا پیچھا کرتی رہی جب تک کہ میں اس کمرے میں نہ پہنچ گئی جہاں انٹرویو کے لیے بلائی جانے والی لڑکیوں کو بٹھائے گیا تھا میں وہاں پہنچی تو چار لڑکیاں پہلے سے موجود تھی وہ بھی گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لینے لگی بلکہ جل کر کباب ہو گئی کیونکہ میرے سامنے ان سب کا حسن مان پڑ گیا تھا میں اندر پہنچی تو صرف مینیچر تھا اور وہی سیلیکشن کے فرائز انجام دے رہا تھا وہ جوانہ آدمی تھا چہرے سے زہانت اور ایاری چمکتی تھی اور آنکھیں متحرک اور بے چین سی تھی مجھے دیکھ کر وہ پلکیں جھپکانے لگا چونکہ میرے چست میری سکٹ اور جلد کا رنگ ایک جیسا تھا اس لیے وہ شاید کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا اس نے جلدی سے میز پر رکھی ہوئی اینک اٹھا کر آنکھوں پر لگائی اور میرے جسم پر لباس دیکھ کر کچھ مایوسہ ہو گیا بہرحال باکل ہارٹ اس کے چہرے سے آیا تھی اور آنکھوں میں ہریسانہ چمک اور بسندید کی کا اظہار تھا اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا وہ میرے حسن سے اتنا متاثر تھا کہ اسے میرا نام پوچھنے میں بڑی دقت ہوئی وہ حکلاتے میں بولا آپ کا نام مائرہ میں نے کہا اور اس کی باکل ہارٹ پر دلی دل میں ہنس پڑی ہرچند کہ وہ ایک بڑی فرم کا مینجر تھا اسے معقول اور جرعت مند ہونا چاہیے تھا لیکن عورت کے سامنے سب ہی مرد شاید گیدر بن جاتے ہیں اس نے مجھ سے کم سا حوالات کیے میس مائرہ مجھے امید ہے کہ آپ فرم کی بہتر سے بہتر خدمات انجام دینے کی کوشش کریں گی مجھے اس پوسٹ کے لیے آپ انتہائی موضوع معلوم ہوتی ہے میں نے آپ کو سیلٹ کر لیا ہے کل اپوائنمنٹ ڈیٹر مل جائے گا اور پرسوں سے آپ اپنے سیٹ پر آ جائیے اگرچہ میرا سیکشن دوسرا تھا لیکن مینجر نے مجھے اپنے پاس رکھا میں خود بھی یہی چھاتی تھی اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ گئی تھی سنانچہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی وہ شراب کا رسیہ تھا اور عورتوں کا دل دادا میرے پاس عزت تھی کہا جس کی میں حفاظت کرتی میں اسے بہت شراب پلا دیتی اور وہ راس اگلنے لگتا میں نے اس کا اتنا اعتماد حاصل کر لیا کہ اس نے خفیہ تنظیم حفاظ سے متعلق تمام تفصیلات مجھے بتا دی اور جب ایک یہودی کی حیثیت سے میں نے اس سے کہا کہ میں اپنے وطن سے بہت محبت کرتی ہوں اور اس کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ میرے دل میں معذن ہے تو اس نے میرے جذبہ حب الوطنی سے متاثر ہو کر مجھے حفاظ کے اہم کارکونوں میں شامل کر لیا میں نے وہاں بڑی سرگرمی اور انتہائی وفاداری کا مظاہرہ کیا جبکہ خفیہ طور پر میں تنظیم آزادی فلسطین کو اہم معلومات فرام کرتی رہی میں نے یہودیوں کو اعتماد میں لیا اور چند ایسی کارہائے نمائیہ انجام دیئے کہ مجھے فریمیسن کی سپیشل درجے کی میمبر بنا دیا گیا سپیشل اس اعتبار سے کہ اس میں کوئی غیر یہودی شامل نہیں تھا فریمیسن میں میری شمولیت کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے لوج کی وسیع امارت میں مختلف کمروں سے گزار کر مجھے ایک ایسے کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں قبر کی تاریخی تھی اور دم گھٹتوا محسوس ہوتا تھا اس سے پہلے مجھے ایک کمرے میں غسل کرائے گیا تھا اور پہننے کے لئے صفحہ چوغہ دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود اس اندھیرے کمرے میں میں سب دہشہ زیادہ تھی اچانک ایک سرسراتی ہوئی آواز میرے کاروں سے ٹکرائی جیسے خلائے بسیت سے کوئی روح بول رہی ہو اے عورت تو کون ہے حیکل کی پرستار تو یہاں کیوں آئی ہے روح کی پاکیزگی کے لئے روح کی پاکیزگی کیسے حاصل ہوگی مقدس حیکل کی تعمیر میں حصہ لے کر تو ہے کل کی تعمیر میں کیا دے گی بنیادوں کے لئے خون اور دیواروں کے لئے ہٹیان دوسرے لہمے کمرہ روشنی میں نہا گیا اور میری آنکھیں چندی آ گئی سامنے شید نشین پر سجی پشتگاہ والی مرسہ میں ایک کرسی پڑی تھی اور اس پر ایک بھوڑا پھوز گرینڈ ماسٹر بیٹھا پل کے جھبکاتے میں مجھے گھور رہا تھا ایک طرف سیٹوں پر پندرہ بیس آدمی بٹھے تھے شاید وہ اس تنظیم کے اہم ایمبران میں سے تھے غرض اور ناقابل فہم رسوم ادا کی گئی پھر مجھے سونے کا ایک نشان عطا کیا گیا جس میں سامپ کنڈلی مارے بٹھا تھا اور اس کے موں اور دم کے پھیلاؤں سے وسیطر اسرائیل کا نقشہ ظاہر کیا گیا تھا جس میں سعودی عرب سمیت تمام عرب ممالک اور کچھ افریقہ اور یورپ کا حصہ شامل تھا میں ابھی تک اپنا پارٹ نے حد خوش اسلوبی سعدہ کر رہی ہوں یہودی مجھ پر بے پناہ اعتماد کرتے ہیں اور میں اہم معلومات تنظیم آزادی فلسطین کو فرام کرتی رہتی ہوں جس کے نتیجے میں وہ اہم مقامات پر کامیاب چھاپے مارتے ہیں میں نرگز کے جذبہ سرفروشی سے بہت متاثر ہوا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک بری عورت اتنے عالی کردار کی مالک ہو سکتی ہے اب وہ میری نظر میں جبکہ وہ ایک نیک مقصد کے لیے کام کر رہی تھی میں نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ اس نے جو کچھ کہا ہے ایک ایک لفظ ہی کہا ہے میں نے سوچا انسان میں پیدا ہونے والے تغیرات بھی کتنے عجیب اور دھماکہ خیز ہوتے ہیں انسان پل بھر میں بدل جاتا ہے نرگز تم جس نیک مقصد کے لیے کام کر رہی ہو وہ قابل ساتھ ستائش ہے میں نے تمہارے قتل کا ارادہ ترک کر دیا ہے اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں تاہم میں حیران ہوں کہ ایار یہودیوں کو تم نے کیسے اللو بنایا اور اتنی آلہ سطح پر تم پر کسی نے شک نہیں کیا میری دل پذیر شخصیت اور میرا حسن ہر جگہ کام آیا اس کے علاوہ مجھے اپنی عدکاری پر ناس ہے اور تیسری بات یہ کہ شمائل انٹرپرائزز کا مینجر اور چند دوسرے سرکردہ یہودیوں کا تعاون مجھے حاصل تھا اگر جہ دو ایک جگہوں پر مجھے شبہ کی نظر سے دیکھا گیا لیکن جب اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ محتبر افراد کی طرف سے میں بھیجی گئی ہوں تو وہ مطمئن ہو گئے واقعی عدکاری تو تم بہت اچھی کر لیتی ہو میں نے ترش انداز میں کہا بہرال اس سلسلے میں اگر میری خدمات کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں اور ہاں تم نے اسلحے کے سلسلے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی میں اسی سلسلے میں پریشان ہوں نرگس فکرمند لہجے میں بولی دراصل یہ اسلحہ عرب چھاپا ماروں کی کاروائیوں کا جواب دینے کے لیے یہاں جمع کیا گیا ہے اسرائیلی چھاپا مار دریا ارون کے کنارے پڑے ہوئے فلسطینی مہاجرین کی خیمہ بستیوں پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں میں نے اس عمر کی اطلع تنظیم آزادی فلسطین کے مقامی کمانڈر کو دے دی ہے کہاں میں چاہتے ہوں کہ یہ اسلحہ کسی صورت عرب چھاپا ماروں کی تحویل میں پہنچ جائے تلویب سے اسلحہ نکالنا بہت مشکل کام ہے قدم قدم پر مضاہمت ہوگی آخر اسلحہ لے کر ہم کس طرف جائیں گے لبنان کی طرف اگر ہم کسی صورت لبنان کی سرد میں داخل ہو گئے تو پھر کوئی خطرہ نہیں رہے گا حکومت لبنان اس اقدام پر محترز نہیں ہوگی لبنان ہے غیر جانبدار ملک ہے لیکن پھر بھی حکومت لبنان پی ایلو کی حمایت کرتی ہے اگر یہ اسلحہ کسی طور بیروت میں تنظیم کے صدر دفتر پہنچا دیا جائے نا تو سمجھو کام بن جائے گا مجھے بتاؤ اگر اس سلسلے میں میں کچھ کر سکتا ہوں تو ضرور کروں گا ہاں تم بہت کچھ کر سکتے ہو تم ہوتل سنگارہ چلے جاؤ تھرڈ فلور پر روم نمبر چونسٹھ میں تمہیں دو آدمی ملیں گے ان کے نام حارس اور فرقان ہے لیکن ہوتل میں مائیکل اور سالم کے ناموں سے بحیثیت یہودی ٹھہرے میں ہیں تم ان سے مل کر صورتحال پر غور کرو اور جو بھی پلان بن اس پر عمل کرو یہ کہہ کر اس نے مجھے ایک پرچہ لکھ کر دیا اور نیچے اپنے دستخط کر دیئے میں نے ہوتل سنگارہ کے روم نمبر چونسٹھ پر ہلکی سی دستخطی تو فوراں دروازہ کھل گیا وہ چوڑے سینے اور بڑے سر والا ایک پھرتیلا نوجوان تھا وہ چند لمحہ حیرت اور دجسوس سے مجھے دیکھتا رہا پھر بشلی کسی صورت سے میرا ہاتھ پکڑا اور فوراں اندر کھینچ لیا اس کا یہ اقدام اتنا غیر متوقع تھا اور اس نے صرف اتنی قوت صرف کی تھی کہ میں کمرے کے وست میں پہنچ کر گرا مگر یوں لگا جیسے کسی کے آغوش پہ پہنچ گیا ہوں غور کیا تو واقعی میک شخص کی ہم آغوشی میں تھا اس نے ایک ہاتھ سے مجھے سمحل رکھا تھا اور دوسرے سے میرے سینے پر ریولور تانا ہوا تھا پہلا نوجوان دروازہ بند کر کے اس کے قریب آگیا اس نے میرے سر کے بال پکڑ کر مجھے سیدھا کھڑا کیا اور گریبان جھنچوڑ کر بولا کون ہو تم کس ٹکر میں آئے ہو میں تمہارا دوست ہوں تم نے میرے بارے میں غلط اندازہ لگایا ہے ہم تمہاری بات کے یاپین کیسے کر لیں تم لوگ ہاری سو فرقان نہیں ہو دونوں چند نموں کے لیے حیران ہوئے پھر ریولور والا الجھے والاج میں بولا تم ہمیں کیسے جانتے ہو میں نے جیب سے کاغذ کا پرزہ نکال کر دیا جسے دیکھ کر وہ دونوں چونک پڑے پھر مجھے چھوڑ دیا ماف کرنا دوست ہمیں بہت مہتات رہنا پڑتا ہے احتیاط حطرات کے لیے دیوار کی حیثت رکھتی ہے میں نے تعریفی انداز میں کہا بہر کیف نرگز کی رہشگا کے تیخانے میں بھاری مقدار میں اسلام موجود ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ اسلام کسی طور عرب چھاپا ماروں تک وہاں جائے کیا تم نے خدوہ اسلحہ دیکھا ہے ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے تیخانے میں اسلحہ کے ڈھیر دیکھیں تم وہاں کیوں گئے تھے میرا مطلب ہے نرگز سے تمہارا کیا تعلق ہے ہم ایک ہی ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ کہ وہ میری دوست ہے میں نے زیادہ تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھا وہ دونوں سوچ میں ڈوب گئے کچھ درکیبات فرقان بولا میری سمجھ میں یہاں سے اسلحہ نکال لے جانے کی کوئی ترکیب نہیں آرہی ہے مشکل کام ہے ہارس بھی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اسرائیلی سی آئیے ملٹری پولیس غرص ہر قدم قدم پر مضاہمت کا امکان ہے میں نے کہا کوئی نہ کوئی ترکیب تو سوچ نہیں پڑے گی اسلحہ کافی مقدار میں ہے اور اس سے ہمیں دو فائدے حاصل ہوں گے ایک تو یہ کہ اسرائیلی گوریلے اسلحہ سے محروم ہو جائیں گے اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اسلحہ مجاہدین کے قبضے میں پہنچ جائے گا ٹھیک ہے مگر سوال یہ کہ اگر ہم اسلحہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر اسے لے کر جائیں گے کہا سنو فرقان پر خیال انداز میں بولا اگر ہم کسی صورت میں تیخانے سے اسلحہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں تو لبنان کی سرط کا رکھ کر سکتے ہیں وہاں ہمیں بھرپور تحافظ ملے گا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوتا حارس نے کہا ہم اسلحہ لے کر جائیں گے کس طرح اگر ہم نے اسلحہ کسی ٹرک میں بھی لے جانے کی کوشش کی تو سفر چند گھنٹے کا نہیں لبنان کی سرط تک پہنچنے کے لیے بہت وقت درکار ہے راستے میں بے شمار مقامات آئیں گے جگہ جگہ میلٹری کے چھاؤنیاں بھی ہیں ٹرک کسی بھی جگہ چیکیا جا سکتا ہے یہ بات تو ہے فرقان فکرمند لہجہ میں بولا کامیابی کی امید کم ہی نظر آتی ہے سنو دوستوں ایک لا جواب ترکیب میری سمجھ میں آ گئی ہے کونسی ترکیب دونوں بیک وقت چونک پڑے میں ان کے قریب گیا اور سرگوشی میں اپنے منصوبے کی تفصیلات بتائیں وہ دونوں اچھل پڑے حارس بولا واللہ بڑی شاندار ترکیب تمہارے دماغ میں آئی ہے مگر کام بہت ہوشیاری سے ہر کام بہت ہوشیاری سے کرنا چاہیے میں نے اس کی بات کٹی لکمہ موں میں رکھتے وقت اگر دیہان بڑھ جائے تو انگلی داتوں تلے دب جاتی ہے یا زبان کٹ جاتی ہے دونوں مسکرہ دئیے پھر فرقان نے کہا اس منصوبے پر کب عمل درامت ہونا چاہیے جلدنس جلد ایسے امور میں دیر نہیں لگانی چاہیے میں نے کہا لیکن اس کا انحصار ہمارے منصوبے کی کامیابی پر ہیں حارس نے کہا اور بہت ممکن ہے کہ ہمیں کافی عرصے تک اس پر عمل پیرا ہونے کا موقع نہ ملے موقع ملتا نہیں تلاش کیا جاتا ہے اگر ہم تقدوں میں لگے رہے تو کامیابی کی جلد توقع ہے میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہی رات سے ہم کوشش شروع کر دیں فرقان بولا لیکن اس کے لیے رات کا وقت مناسب ہے اور جلد کامیابی حاصل کرنے کے لیے چھاؤنی کے علاقے میں جانا ہوگا ظاہر ہے میں نے جواب دیا ہمیں ابھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے اور منصوبے کے چھوٹے چھوٹے پہلوں کو بھی مدے نظر رکھنا چاہیے تلعبیب کے جنوب میں جہاں آبادی ختم ہو گئی تھی دور تک انچی خاردار جھاڑیاں اور چھوٹے بڑے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے اس کے بعد دوڑھائی ملکی فاصلے پر فوجی چھاؤنی تھی درمیان میں نیم پختہ سڑک تھی جہاں سے اسرائیلی فوجی افسران کی جیپیں اور کنٹینر اور ٹرک گزرتے تھے میں ہارس اور فرقان اندھیرہ ہونے سے پہلے اجالہ پھیلنے تک گزشتہ دو روز سے ان جھاڑیاں اور ٹیلوں کے عقب میں چھوپے رہے ہیں لیکن ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی اگرچہ بہت سی فوجی گاڑیاں ادھر سے گزر رہی تھی لیکن وہ اوپر تک لوڈ ہوتی یا ان میں اتنے زیادہ آدمی ہوتے کہ ہم تین آدمی ان پر قابو نہیں پا سکتے تھے اس رات میں ہم ٹیلوں کی آڑ میں گھات لگائے بیٹھے تھے اور کسی ٹرک کے انتظار میں تھے اس وقت رات کے دس بج رہتے اور ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا ٹھیک سوڑے دس بجے چھاؤنی کی طرف سے ایک گاڑی آتی نظر آئی اس کی ہیڈ لائٹس دور سے ہی نظر آ رہی تھی کچھ دیر بعد انجن کی آواز بھی آنے لگی ہم تینوں چونکننے ہو گئے میں نے آہستہ سے کہا خوشیار کوئی ٹرک آ رہا ہے غالباً ٹرکی ہے آؤ ہم سڑک کے کنارے پہنچ جائیں اس بڑے ٹیلے کی آڑ میں فرقان بولا ہم تینوں سڑک کے بلکل قریب پہنچ گئے اور ٹیلے کی آڑ میں اس انداز سے بیٹھ گئے کہ ہیڈ لائٹس کی روشنی ہم پر نہ پڑ سکے حارس بریف کیس کہاں ہے اوہ ہاں مجھے یاد ہی نہیں رہا وہ تیزی سے اٹھا اور بریف کیس ترکیب تھی ظاہر ہے خوبصورت بریف کیس کو سڑک پر پڑا دیکھ کر کوئی بھی گاڑی اسے نظر انداز نہیں کر سکتی تھی ٹرک اب بہت قریب پہنچ چکا تھا اور ہم بھی اپنے پلان پر عمل کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے بریف کیس دیکھ کر ڈرائیور نے ٹرک روکا اور قدرتی طور پر ایسا ہونا چاہیے تھا وہ عام فوجی استعمال کا تھری ٹنر ٹرک تھا ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور کے علاوہ ایک فوجی افسر تھا جو رائنگ کے اعتبار سے کیپٹن معلوم ہوتا تھا ایک سپاہی ٹرک کے پچھلے حصے میں تھا وہی نیچے کودہ اور دوسری لمحے میرے بے آواز ریوالور نے اس کا کام تمام کر دیا کیپٹن کا کوئی تجسس ہوا تو وہ بھی سٹرنگ سیٹ سے نیچے آ گیا اور ابھی اس کا ہاتھ ہولسٹر میں لگے ریوالور کے دستے پر ہی تھا کہ میرے ریوالور سے ایک اور شولہ نکلا کیپٹن بھی زمین کے جانب جھکتا وہ نظر آیا ادھر ہارس اور فرکان ٹرک کے عقب سے گزر کر ڈرائیور پر قابو پاس چکے تھے میں نے ٹیلے کے عقب سے نکل کر پوچھا تینوں ختموں گا ہیں ہاں تینوں اسرائیلی کتے مر گا ہیں ڈرائیور کا ہم نے گلہ گھونٹ دیا ہارس نے جواب دیا میں نے کہا اب فوراً ان کی وردیاں اتار کر پہن لو ذرا دیر میں تینوں لاشیں برہنہ تھی اور ان کی وردیاں ہمارے جسموں پر نظر آ رہی تھیں چونکہ گولیاں سروں میں لگیں تھے اس لئے وردیاں خون میں زیادہ خراب نہیں ہوئی تھی کمیز پر خون کے دھبے ضرور لگ گئے تھے اور ہم نے سوچ لیا تھا کہ نرگس کی رہائشگاہ پر پہنچ کر دھولیں گے تازہ خونیں آسانی سے صاف ہو جائے گا فرکان فکر مند لہجے میں بولا لاشوں کا کیا ہوگا میں نے کہا وہی جو پروگرام میں تیہ پا چکا ہے لاشے ٹرک میں ڈالو اور فوراں گیاں سے چل دو اور ہاں بریف کیس اٹھانا مت بھولنا یہ گیا کر میں نے زمین پر پڑے ہوئے خون پر مٹی ڈال دی اور اس کے بعد ہارس نے ڈرائیونگ سیٹ سمحالی ہم نرگس کی رہائشگاہ کی طرف روانہ ہو گئے وہ ہماری منتظر تھی ہم اپنی سکیم سے اس کو پہلی متعلق کر چکے تھے وہ اس وقت لان میں ٹہل رہی تھی ٹرک کو دیکھتے اس نے پھٹک کھول دیا اور ہم اندر داخل ہو گئے اس نے قریب آکر سرگوشی کی کام ہو گیا کوئی خطرہ تو نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے یہاں کے حالات کیسے ہیں بلکل ٹھیک کسی کے آنے کی امید تو نہیں ہرگز نہیں میں نے کہہ دیا کہ ایک ضروری کام سے تلکورم جاری ہوں اور اس دوران رہائشگاہ بند رہے گی چنانچہ کسی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ بتا لاشے کہاں ہیں ٹرک میں ہیں کتنی ہیں تین ٹھیک ہے انہیں فوراں تیخانے میں پہنچا دو اور وہاں سے اسلحہ ٹرک پر لاتنا شروع کر دو تمہارا منصوبہ واقعی لا جواب ہے اسرائیلی ملیٹری کے اس ٹرک پر کوئی شک نہیں کرے گا ہم تینوں نے ایک ایک لاش اٹھائی اور انہیں تیخانے میں لے جا کر ڈال دیا اس کے بعد اسلحہ کی پیٹیاں ٹرک پر لوڈ کرنا شروع کر دی اس کام میں تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لگ گیا ہم فارغ ہوئے تو پسینے میں شرابورت ہیں اسلحہ کی عدم موجودگی کا تم کیا کہوگی یہ تم مجھ پر چھوڑ دو میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے پھر تم یہ بتاؤں واپس کب آؤگے آؤگے نا ہاں ضرور آؤں گا کب ہم یہاں سے بیروت جائیں گے وہاں تنظیم کے دفتر میں اسلحہ پہنچا کر اسرائیل واپس آ جاؤں گا میرا ارادہ یہ بھی ہے کہ تنظیم کے رکمیاں تھا حاصل کروں گوڈ وہ خوشی سے چاہ کی میں تمہارے انتظار کروں گی یہ گیا کر اس نے خداحافظ کہا اور ہمارا ٹرک روانہ ہو گیا ہم نے اسرائیلی ملٹری کی وردیاں پہن رکھی تھی کوئی بھی یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ ہم تلبیب کے ایمونیشن سپلائی سینٹر سے کسی چھاؤنی میں اسلحہ پہنچانے جا رہے ہیں ہمارے پاس جواب یہ تھا کہ اسلحہ سردی چوکیوں پر لے جائے جا رہا ہے اس زمن میں ہم نے کچھ جاری کاغذات بھی تیار کر لیے تھے ٹرک سرد کے قریب پہنچ چکا تھا راستے میں کسی قسم کی گر بڑھنی ہوئی ایک مقام پر ایم پی یعنی ملٹری پولیس نے روک کر معمولی زی پوچگچ کی تھی اور یہ جان کر وہ مطمئن ہو گئے کہ اسلحہ سردی چوکیوں پر لے جائے جا رہا ہے یو بی ایم اسرائیلی فوج کی وردیوں میں تھے میری جسم پر کیپٹن کی اونی فارم تھا علاوہ وزین ٹرک بھی ملٹری کا تھا اور ہمارے پاس روانگی کے کاغذات بھی تھے ان حالات میں شکو شبے کی گنجائش ذرا کمی تھی ہم نے ایسا راستہ اختیار کیا تھا کہ سردی چوکی کی نظر میں آئے بغیر سرد سے گزر جائیں فرقان نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں تک بخیر و آفیت پہنچ گئے ہیں اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسی خوبصورتی کے ساتھ سرد بھی عبور کر لیں اچانک سردی گاؤں سے ایک پرائیویٹ ٹرک نکل کر اپنی طرف آتا نظر آیا اسی لمحے بجلی کے کوندے کی امانت ایک خیال ملے ذہن میں آیا غضب ہو گئے دوستو ہم یہاں تک تو کسی نہ کسی صورت میں پہنچ گئے ہیں شاید سرد بھی پار کر لیں لیکن سرد عبور کرنے کے بعد سخت مشکلات میں گھر جائیں گے کونسی مشکلات تم کس قسم کے خطرات کا اظہار کر رہے ہو دونوں نے چونک کر کہا یہ ملٹری ٹرک لبنان میں ہمارے لیے ایک مسئبت بن جائے گا آخر ایک فوجی ٹرک دوسرے ملک میں اسلحے کا امبار لے کر کیوں کر داخل ہو سکتا ہے جبکہ اس پر تین اسرائیلی فوجی بھی موجود ہوں حارس بولا یہ تو تم نے بڑے پتے کی بات کہی ہے کہ یہ ٹرک لبنان کی سرد سے زیادہ دور تک نہیں جا سکے گا اور ہم اسرائیلی فوجیوں کی حیثیت سے گریفتار کر لیے جائیں گے گریفتاری کا ڈر نہیں ہے فرقان نے کہا ہم لبنانی حکام پر حقیقت کا انکشاف کر سکتے ہیں اندیشہ یہ ہے کہ ٹرک پر فائرنگ نہ شروع ہو جائے جبکہ ہم فائرنگ کرنے کی پوزیشن میں ہرگز نہیں ہوں گے مگر اب کیا ہو سکتا ہے ہم سرد کے قریب پہنچ چکے ہیں واپسی ممکن نہیں ہے واپسی کی کیا ضرورت ہے اس کا حل تو موجود ہے کیسا حل وہ دیکھو سامنے ایک ٹرک آ رہا ہے میں نے اشارہ کیا ہاں ہاں دونوں اس طرف دیکھنے لگے ہم اسلحے کی پیٹیاں اس پر منتقل کر لیں گے مگر کس طرح ٹرک کو قریب تو آنے دو ٹرک پر بھوسے کے بورے لدے ویتے اور ڈرائیونگ سیٹ پر صرف ڈرائیور تھا ٹرک قریب پہنچا تو فرقان نے اسے ہاتھ کے شارے سے روک لیا ٹرائیور انجن بند کر کے سٹرنگ سیٹ سے نیچے آ گیا کیا بات ہے سب کیا ٹرک خراب ہو گیا ہے جواب دینے کے بجاہ فرقان نے جیب سے بے آواز ریولور نکالا اور دو گولیاں دائیں بائیں اس کے سینے پر بھونگ دیں وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر فورا نیچے گر گیا ہم تیروں نے بوسے کی بوریاں ٹرک سے اتار کر پھینکی اور اس میں اسلحے کی پیٹیاں منتقل کرنا شروع کر دیں اس کام میں مشکل سے چالیس منٹ لگے اسرائیلی ملٹری کا ٹرک وہیں چھوڑ کر ہم سرد کی طرف بڑھ گئے دوستوں اسرائیلی سرد پار کرتے اسرائیلی وردیاں اتار کر پھینک دینا میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کسی دشواری کے بغیر ہم نے سرد اگور کر لی میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہماری خوش قسمتی تھی یا بہتر پلاننگ کے رینجرز کی ہم پر نظر نہیں پڑی علاوہ زیہم سردی چوکی سے کافی فاصلے سے ہو کر نکلے تھے ہم نے فوراً اسرائیلی وردیاں اتار دی اور دوبارہ اپنے کپڑے پہن لیے ٹرک پر ایسی کوئی علامت یا نشان موجود نہیں تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ وہ اسرائیل یا کسی دوسرے ملک کا ٹرک ہے رہا نمبر پلیٹ کا سوال تو وہ ہم نے اتار کر پھینک دی تھی بیروت میں تنظیم کا مقامی کمانڈر ہماری کارکردگی سے بہت خوش ہوا تمام اسلحہ اس کے حوالے کر کے ہم ایک روز بیروت میں رہے اور ضروری ہدایات لے کر دوبارہ اسرائیل پہنچ گئے وہ دونوں اپنے ہوتل چلے گئے اور میں اپنے ہوتل روانہ ہو گیا اگلے روز میں دن بھر اپنے کمرے میں رہا ایک لمحے کے لیے بھی بہار نہیں نکلا ضروریات کی چیزیں وہی منگواتا رہا شام کو جب اندھیرہ پھیلا تو میں نرگس سے ملنے اور اپنی کامیابی کی خبر سنانے کے لیے اس کی رہائشگاہ کی طرف چل پڑا ٹیکسی میں نے گیٹ پر رکھوائی اور قرائے دے کر اندر داخل ہو گیا صدر دروازہ بند نہیں تھا میں آہستیگی سے اندر چلا گیا ٹرائنگ روم میں کوئی نہیں تھا البتہ نرگس کے کمرے کی بتی جل رہی تھی اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ اندر موجود ہے میں نے ہلکی سی دستک دی اور جب کوئی جواب نہیں ملا تو دروازہ کھول کر جو کہ لوک نہیں تھا اندر داخل ہو گیا میری نظریں نرگس کو تلاش کر رہی تھی مگر وہ کمرے میں موجود نہیں تھی لیکن جو منظر میری نظروں کے سامنے تھا وہ ایک حیران کن اور غیر متوقع منظر تھا اتنا زیادہ کہ میں سٹ پٹا گیا اور دم بہ خود رہ گیا کمرے میں چار اسرائیلی سپاہی موجود تھے اور اپنی اپنی سٹینگر نے تانے ہوئے خونخان نظروں سے مجھے گھور رہے تھے چند لمحے یہی قیفیت تاری رہی پھر ان میں سے ایک آگے پڑھا اور میرے قریب آ کر بولا ہمیں تمہارے انتظار تھا شاید تم مائرہ سے ملنے کے لیے ہو کون مائرہ بکو مت تم اسے جانتے نہیں کیا نہیں میں کسی مائرہ کو نہیں جانتا اس مائرہ کو ضرور جانتے ہو گئے جو یہودے کی روپ میں عرب ایجن تھی حرفہ کو دھوکہ دے رہی تھی اور یقیناً تمہاری ساتھی تھی یہ بات اس نے خود نہیں بتائی ہے کہ میں اس کا ساتھی ہوں وہ پکی حرام ذاتی ہے ہم نے ہر عذیت آزمالی مگر وہ زبان کھولنے پہ تیار نہیں تاہم ہمیں یقین تھا کہ جب اس نے یہاں سے اسلاح غائب کر آیا ہے تو کچھ لوگ اس سے ملنے ضرور آئیں گے ہم کئی روز سے تمہارے انتظار کر رہے تھے اور تقریباً نا امید ہو چکے تھے لیکن آج تم خود ہی جال میں پھنس گئے تمہارے ساتھ اور کتنے آدمی ہیں صورتحال پوری طرح واضح ہو چکی تھی میں سمجھ گیا کہ اسلاحی کی گمشدگی کا بھید کھل گیا ہے اور نرگس کا راز بھی فاش ہو چکا ہے حالات نے اچانکی بڑی خطرناک صورت اختیار کر لی تھی بچاؤں کی کوئی شکل نظر نہیں آتی تھی بھرکیف اس وقت جورت کی ضرورت تھی چنانچہ میں نے کسی قدر سخت لاجے میں کہا آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں میرے بارے میں غلط اندازہ لگایا ہے میرا کسی ایجنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے میں ایک امریکی شہری ہوں تم میرا پاسپورٹ اور دیگر کاغذات دیکھ سکتے ہو امریکی شہری؟ ہاں میں دوست ملک سے تعلق رکھتا ہوں مگر تم نسلن تو امریکی نہیں ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم کچھ نہیں جانتے اس بات کا فیصلہ فوجی عدالت کرے گی تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ اور کتنے افراد ہیں میرا کوئی ساتھی وات ہی نہیں ہے نہ میرا کسی مائرہ سے کوئی تعلق ہے تم مجھے گرفتار کر کے امریکی حکومت کی دشمانی مل لے لوگے؟ میرے خیال میں تم ایسے اہم آدمی نہیں ہو نہ خالص امریکی ہو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دو تینوں سپاہیوں نے قریب آ کر مجھے گھر لیا پھر ان میں سے ایک نے اپنے بیک سے ہتھکڑیاں نکالی اور میرے دونوں ہاتھوں میں چاپ بھی گھومانے لگا میرے لیے بڑی خطرناک صورتحال تھی مجھے معلوم تھا کہ میرا پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ جالی ہے اگر امریکی حکومت سے معلومات حاصل کی گئی تو ظاہر ہے وہ مجھ اتنا شہری تسلیم کرنے سے انکار کر دے گی میں بری طرح پھنس گیا فرار کی تمام راہیں مزدود تھی میرے لیے یہ بات ناممکن نہیں تھی کہ جان بچا کر ان کے چنگل سے نکل بھاگوں چار گنے مجھ پر تنی ہوئی تھی اور میری ذرا سی حرکت پر بے شمار گولیاں میرے جسم کے آر پار ہو سکتی تھی اچانا کی کہیں قریب زور تار دھماکہ ہوا اور ایسا لگا جیسے دیوارے لرز کر رہ گئی ہوں اور پوری عمارت لمحہ بھر میں زمین بوس ہو جائے گی تلبیب میں اس نویت کے دھماکے عرب چھاپا ماروں کی کارروائیوں کے سلسلے میں اکثر و بیشتر ہوتے ہی رہتے تھے اور اس وقت بھی اسرائیلی سپاہیوں نے غالباً یہی سمجھا کہ عرب حریت پسند عمارت پر حمل آور ہو گئے ہیں چنانچہ ان میں سے تین صدر دروازے کی طرف دوڑ پڑے ان میں وہ بھی شامل تھا جو ہتکڑی میں چابی گھومارا تھا صرف وہ ایک شخص میرے پاس کھڑا رہ گیا جس نے میرے ساتھ گفتگو شروع کی تھی مگر وہ بھی حیران اور خوف زدہ سا تھا میں برے وقت میں ایسے موقعوں کا ٹھکرانا گفرانے نعمت سمجھتا ہوں سنانچہ اس کے نماغ سے فائدہ اٹھایا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت سے ہتکڑیوں اس کے سر پہ دے ماری وہ لڑکھڑا کر گر گیا چابی ابھی تک ہتکڑی کے سراخ میں لگی ہوئی تھی کیونکہ چابی گھومانے والا سپاہی بھی دھماکے کی آواز سن کر بوکھلایا وہا دروازے کی طرف دوڑ گیا تھا میں نے داتوں سے چابی گھوما کر ہاتھ کو ہتکڑی سے آزاد کرایا پھر اس شخص کی سٹین گن اٹھائی جو ہتکڑیوں کی زرب سے بے ہوش ہو گیا تھا اس کے بعد میں بھی صدر دروازے کی طرف دوڑ پڑا وہ تینوں دروازے میں کھڑے ہوئے سڑک کی جانے فائرنگ کر رہے تھے میں ان کے عقب میں کچھ فاصلے پر رکھا میں نے آٹومیٹک پر سٹین گن فائر کی اور پہلے ہی برسٹ میں تینوں زمین کی سائر کرنے لگے میں نے گن وہیں پھیکی اور تاریخی میں رہن گیا میں اپنے ہٹل پہنچا تو بہت فکرمند تھا نرگز کی گرفتاری ایسی بات نہ تھی جسے میں فراموش کر دیتا یا اسے یہودیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا اب میرے نزدیک وہ فہاشہ اور بدعمال نہیں رہی تھی اس کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا تھا میں جو اس کی جان لینے کا خواہا تھا اب اس کے لیے خیر کا تاریخ تھا اسے بچانے کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار تھا مگر سوال یہ تھا کہ اسے اسرائیلیو کی قید سے کس طرح آزاد کرایا جائے یہ کو آسان کام نہیں تھا دوسری بات یہ کہ اسے طلبیب میں رکھنے کی وجہ یاروشلم پہنچا دیا گیا تھا نرگز کو وہاں لے جانے کی وجہ یہ تھی کہ حریت پسندوں کی بیشتر تعداد یاروشلم کی جیل میں رکھی گئی تھی اور وہیں جیل کے اندر خصوصی عدالتیں منقض ہوا کرتی تھی اگرچہ میں یاروشلم جا سکتا تھا مگر وہاں بھی یہی مسئلہ درپیش ہوتا یاروشلم کی جیل کی زبردست نگرانی کی جاتی تھی اور قیدیوں کو کڑے پہرے میں رکھا جاتا تھا ان حالات میں کسی کو جیل سے فرار کرانا انتہائی خطرناک اور مشکل ترین کام تھا میں اس مسئلے پر بہت دیرتا غور و فکر کرتا رہا مگر نرگز کی آزادی کا ہر راستہ مزدود دکھائے دے رہا تھا آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں حارس اور فرقان سے مشفرہ کیا جائے یو بھی نرگز کی گریفتاری کے اطلاع انہیں فوری طور پر پہنچانا تھی میں فون کی طرف بڑھا مگر یہ سوچ کر ارادہ ترک کر دے کہ اس قسم کی اہم اطلاع فون پر نہیں دینا چاہیے چنانچہ میں نے لباس تبیل کیا اور حارس اور فرقان سے ملنے کے لیے ہوتل سنگارہ کی طرف روانہ ہو گیا